اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب نے علیمو اولادکم سلاسا خسالن کہ تین چیزیں میرے امتیں اپنی اولاد کو سکھا کے آنا وہ تین چیزیں کون سی ہیں حبہ نبی جیکم و اہلِ بیت ہی و تلاوت القرآن اپنے نبی کی محبت اپنے نبی کی اہلِ بیت اور اس کی اولاد کی محبت اور قرآن کی تلاوت کی محبت اب یہ آپ کی اولاد آپ سے کیسے سیکھے گی اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب محرم آئے نا محرم تو آپ نیاز دیا کریں آقا حسین کی آپ سبیلیں لگایا کریں آقا حسین کی آپ لنگر تقسیم کیا کریں کربلا والوں کے نام کا آپ اپنے بچوں کو بتایا کریں کہ بیٹا سبیل ہے یہ میرے حسین کے چھ مہینے کے پیاسے بیٹے ازغر کے نام یہ میرے حسین پاک کی چار پانچ سال کی چھوٹی بیٹی بیبی پاک سکینہ کے نام کی یہ حسین پاک کے بھائی علی کے بیٹے حضرت غازی عباس علمدار کے نام کی یہ پاک بی بی سیدہ زینب کے نام کی یہ پیاسے حسین پاک کے نام کی یہ حضرت علی کے بیٹے عمر کے نام کی حضرت علی کے بیٹے ابو بکر کے نام کی حضرت علی کے بیٹے حضرت عثمان کے نام کی حضرت علی کے بیٹے حضرت امام حسین کے بیٹے جعفر کے نام کی جو کربلا میں شہید ہوئے تو برادر نے اسلام حضرت کاسم کے نام کی جو امام حسن کے بیٹے کربلا میں شہید ہوئے تو یہ یاد کریں یہ آپ کریں آپ غریب ہیں تو ٹافیاں بچوں سے تقسیم کروائیں آپ تھوڑا سا کھاتے پیتے ہیں تو پانی تقسیم کروائیں مزید اللہ کی خیر ہے تو دیگ پکا کے تقسیم کروائیں اپنے بچوں کو بتا کے جائیں کہ پتر میں ساری زندگی کی تہیتگان تم کرنا ہے یہ ہے یہ اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا کہ یہ یاد کیا تھا تم نے اس لئے برادر نے اسلام یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے اس کو ہرگز آپ معمولی نہ سمجھیں اس کو ہرگز آپ سستہ نہ سمجھیں اور چھوٹا نہ سمجھیں یہ وہ ہے نماز میں فس گئے تو بچنے کی امید پھر بھی ہے تو یہ اتھے فس گئے تو کوئی امید نہیں وہ اللہ کا حق ہے وہ معاف کر سکتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے نماز نہ پڑیں میرے آقا حسین نے سجدے میں سر کٹا کے بتایا کہ میں نے اس کی کتنی قیمت چکائی ہے نماز فرض ہے اس کے بغیر چھٹکارہ نہیں لیکن بتا رہا ہوں اگر عمل میں کمی ہوئی تو مغفرت کا سبب موجود ہے نبی سفارش کر دے آپ کہتے ہیں حافظ قرآن کی سفارش سے ستر لوگ چلے جائیں گے تو برادر نے اسلام یہ حافظ قرآن ہوتا کیا ہے حافظ قرآن کی سفارش سے ستر لوگ اور جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا ہے ان کی سفارش سے کوئی بھی نہیں جائے گا حدیث پاک ہے کہ سیدہ ظہرہ پاک سلام اللہ تعالیٰ علیہہا امام حسن کی وہ زہر علود کمیز مولا علی کی خون سے بری ہوئی دستار حضرت امام حسین کا لباس چناب علی اسگر کے کپڑے قیامت والے دن یہ لے کے اللہ کی بارگاہ میں جا رہی ہوں گی جبریل میرے نبی سے کہے گا کہ یا رسول اللہ آپ کی بیٹی دیکھیں کس حالت میں جا رہی ہے تو میرے نبی پاک فرمائیں گے بیٹی اللہ سے کوئی استغاثہ نہ کرنا رب کہہ رو جلال میں ہے بس یوں کہہ دے کہ مولا خون حسین کا صدقہ میرے اببہ کی امت کی بگزش فرماتے ہیں لیکن اس امتی کی جو امتی ان کا وفادار ہے جو ان کے نام کو کہے کہ یہ شیوں کی محفل ہے سنیوں کی نہیں ہے وہ کبھی بھی بی بی پاک اس کی زفارش نہیں کریں گی وہ اس سے محبت کرتی ہیں جو ان کے بچوں سے محبت کرتا ہے اس لیے برادر نے اسلام نماز پڑھیں نیکی کا کام کریں اچھے کام کریں دوسروں کے دکھ بانٹیں یہ میرے آقا حسین علیہ السلام نے فرمایا حلال کو حلال سمجھیں حرام کو حرام سمجھیں یہ ایک لڑائی تھی مولا حسین کی تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں میں دعا کرتا ہوں آپ کو میری باتوں کی سمجھ آئی ہے سارے دوستوں کو آئی ہے تو یہ اس کو یاد بھی رکھیے گا یہ ایک درخواست ہے ایک سید کی کہ یہ میں ذمہ داری آپ سے چکا چکا اب آپ کے سر ہے وہ کیسے آپ اس کو دل میں رکھ کے نا فرین آپ اپنے بچوں کو یہ باتیں بتائیں جو اب آپ نے سنی ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا یہ آپ کو یاد ہو جائیں گی آپ وہ ان دوستوں کو بتائیں جو یہاں نہیں ہیں کسی اور جگہ رہتے ہیں تو اس لیے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے